موسیقی پریس کلاب روڈ اور دیگر ملحقہ سڑکوں پر ٹریفک نظام درہم برہم ہو کر رہ گیا مظاہرین نے پولیس کے خلاف شدید نارے بازی کی ماغو 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 ورسا نے الزام آئیت کیا کہ شاد باغ پولیس نے عرفان کی لاش گول باغ چوک میں پھینک دی مقتول کے والد کا کہنا ہے کہ اس کا بیٹا عرفان دو ستمبر سے لا پتا تھا پولیس نے درخواست تک جمع نہیں کی مقتول کی بہن نے کہا کہ عرفان کسی قسم کی غلط سرگرمیوں میں ملوث نہیں تھا احتجاج کے باعث ٹریفک جام سے شہریوں کو شدید مشکلات کا سامنا کرنا پڑا پولیس کی جانب سے انصاف کی یقین دہانی پر دو گھنٹے بعد مظاہرین نے احتجاج ختم کر دیا کیمرامین شہباز حنیف کے ساتھ فیاس ملک لاہور نیوز